تو پھر رام نام ستیہ کے ساتھ ہی اس یاطرہ کو بھی آگے بڑھانے کا کارے کرتی ہے رام کے بگر بھارت کا کوئی کام ہی نہیں اور جو رام دروئی ہیں ان کے ابھی بھارت میں کوئی کام نہیں بنگال میں کوئی کام نہیں اس سنکلپ ہم سب کو لے کر کے چلنا ہے اور میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں ٹی ایم سی کی سرکار سے کہ آپ کو رام بھکتوں پر تو کوئی رہم نہیں لیکن بنگال کے اندر عراجتہ پیدا کرنے والے لوگوں کے ساتھ آخر ٹی ایم سی کی کونسی دوستی اور کونسی گڑھ بندن ہے جس کے کارن وہاں بنگال کی پوری پوری دوسطہ کو بدلنے پر طور ہو گئے ہیں یہ آتم گھاپی قدم بنگال کی دھرتی سے کیوں جب دیش کے سوشی پردھان منتری مہدی جی پاکستان بانگلہ دیش اور افغانستان کے پیڑک اور پرتاڑک ہندووں، سکھوں، بادوں، جینیوں عیسائیوں ان سب کے سنگرکسن ان کو سرکست تھکانہ دینے کے لیے ایک کانون بنانے کی بناتے ہیں اور اس کانون کو بھارت کے اندر لاغو کرتے ہیں تو بنگال میں ہنسا کیوں ہوتی ہے یہ ہنسا ستہ پرائیچک ہنسا کیوں یہاں پر ایک طرف پیڑک اور پرتاڑک مانوکتا کو سنڈ دینے کی جب بات کی جاتی ہے تو یہاں کی سرکار بیرود کرتی ہے لیکن جب گھس پیٹیوں کو باہر کرنے کی بات ہوتی ہے یہاں کی سرکار تلملا جاتی ہے یہاں کی سرکار گھس پیٹیوں عوید گھس پیٹیوں کے ساتھ میں ہے اس کو یہاں کی جنتہ کے ساتھ کوئی لینے دینا نہیں اور یہی کارن ہے کہ یہاں کی سرکار کے اندر سرکار کی کسی بھی کلیانکاری یوزنہ کلاب یہاں کے ناغرکوں کو دینے میں پوری طرف پھیل ہے مطروں میں آیا ہوں اتر پردیس سے ہم نے اتر پردیس میں کچھ چیزیں اس روپ میں کی جس نے اتر پردیس سے اندر بیعاپک پریورتن کیا ہے اور اس بیعاپک پریورتن کے کارناز آپ دیکھتے ہوں گے یہاں پر گرمیوں میں جون سے لے کر کے اکٹوبر کے بیچ میں ان سے پرائیٹیس سے ہزاروں موتیں بنگال میں آج بھی ہوتی ہیں لیکن بنگال کے اندر اگیاں بیماری دکھا کر کے اس بیماری سے ہونے والی موتوں کو چھپانے کا کارٹ ڈی این سی کی سرکار کرتی ہے اس سے پہلے کومنیسٹوں کی سرکار بھی یہی بنگال کے اندر کرتی تھی لیکن ہم لوگوں نے پردان منطری موتی جی کے انکم پر ان کی کرپا سے سوچ بھارت نسن کے اندر ہر ایک گریب پریوار کے گھر میں ایک ایک سوچالے بنا دیا ہر ایک گھر تک سُدھ پیجل پلند کرانے کی دیوستہ کی آج پیڑنام ہے ان سے پلائیٹیس اتر پردیس سے پوری طرح سماعت ہو چکا ہے کوئی مات ان سے پلائیٹیس سے اتر پردیس کے اندر نہیں ہوتی ہے مکلو تین ورس کے اندر اتر پردیس کے اندر چالیس لاکھ گریبوں کو آواز ملا ہے پردھان منطری آواز سوچنا میں چاڑیس